نحمد و نسلم و نسلم و علی رسول کریم اما آباد آج کی ہماری نشست لفظ تاغود کے بارہ میں ہے میڈیا پر اور صحافتی حلقوں میں اور خود طبقہ علماء کرام میں آج کل یہ مسئلہ کافی بحث مباسہ کا میدان ہے تو اس مناسبت سے آج کی ہماری نشست ہوگی صرف لفظ تاغود کی تحقیق اور اس کے حکم کے متعلق جن ساتھیوں نے سوال بھیجے ہیں یا آئندہ نشستوں میں بھی بھیجیں گے ان سے گزارش ہے کہ موضوع آپ کو دے دیا جاتا ہے تو سوال موضوع کے متعلق ہوں جو سوال غیر متعلق ہوں گے ان کے جواب سے معذرت ہوگی جو مسئلہ چر رہا ہے اسی مسئلہ کے ساتھ مناسب اور متعلق کا سوالات وہ بھیجا کریں تاکہ وہ بحث کلیر ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ لفظ تاغود کا یہ تغیان سے مشتق ہے اور تغیان کہتے ہیں سرکشی کو تغل ما پانی اپنی حد سے بڑھ گیا تو تغیان کا معنی سرکشی بھی ہے اور حد سے تجاوز کرنا بھی ہے لغوی لحاظ سے اس کے ماد اشتقاق کے متعلق میں نے ارز کیا اس کے بعد لفظ تاغود سرفی لحاظ سے کیا ہے امام سیب ویہ جو ناہو اور لغت کا امام ہے اس نے اسے اس میں جنس قرار دیا اور ابو علی فارسی جو مشہور مدقق اور محقق ہیں اور عربیت کے امام ہیں ان کی رائے سب سے بہتر ہے بلکہ متعین ہے ابو علی فارسی فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے جیسے راہبود جبارود تو اسی طرح تاغود یہ مصدر ہے اور علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ نے ابو علی فارسی کا یہ قول لیا روح المعانی میں اسی طرح دیگر جو کتب تفسیر ہیں یا کتب لغت ہیں ان میں ابو علی فارسی کی اس تحقیق کو لیا گیا اور یہی تحقیق بہترین تحقیق ہے کہ لفظ تاغود صرفی لحاظ سے یہ مصدر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر کبھی فائل کے معنی میں ہوتی ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں تو لفظ تاغود بھی اسی طرح ہے فائل کے معنی میں بھی ہے اور مفعول کے معنی میں بھی فائل کے معنی میں لفظ تاغود کا استعمال ہوا شیطان کاہن اور ہر وہ جو ظلالت کا ہیڈ اور رئی سے کلو راسن فی الزلالہ زلالت کا ہیڈ اور سردار تجھے مانا ابلیس والا کاہن والا یا کلو راسن فی الزلالہ اور حاکم بے حکومت غیر اللہ کتاب سنت کے مقابل نظام قانون اور فیصلہ دینے والا وہ بھی اسی معنی میں ہے اسم مزدر مبنی لفائل فائل کے معنی میں دوسرا معنی ہے تاغوت کا مفہول کے معنی میں اور مفہول کے معنی میں کلو ما عُبِد من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر وہ چیز جس کی عبادت کی گئی علام ابن جریر کرتبی امام رازی تفسیر کبیر اور اس طرح بڑے بڑے آئمہ نے اس کی تسریح کی کہ تاغوت کہتے ہیں کلو ما عُبِد من دون اللہ لیکن جہاں ایک خاص نکتہ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلو ما عُبِد من دون اللہ تو تاغوت کیسے ہے تو عبادت کلو ما عُبِد من دون اللہ یہ سبب ہے تغیان کا تو غیر اللہ کی عبادت یہ تغیان اور سرکشی اور تجاوز کا سبب ہے اس لیے ہر معبود باطل ہر معبود غیر اللہ اس کو اس معنی میں تاغوت کہنا درست ہے یہی بات رئیس المباہدین امام المفسرین مرشد المباہدین حضرت مولانا غسین علی الوانی رحمت اللہ علی نے یہ جب کی تو بعض انپرد اور جاہل قسم کے مفتیوں کو بہت تکلیف ہو گئی اور انہوں نے حضرت پہ فتوے لگ دیکھو جی یہ تو کہتا ہے انبیاء علیاء معاذ اللہ تاغوت اس کا مزدہ کہ حالانکہ حضرت کا نہ مقصد تھا نہ یہ بات کی بلکہ انہوں نے تاغوت کے دونوں معنی ذکر کی کہ تاغوت کا ایک معنی جی شیطان ہے جو غیر اللہ کی عبادت کا عامر اور حکم کرنے والے اور دوسرا معنی کلو ما عبیدہ من دون اللہ یہ بات کوئی مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی نہیں اس سے پہلے امام رازی ابن جریر کرتبی سب نے یہ لکھا تا کہ غلام رسول سعیدی نے بھی بات میں یہی مانا کیا ہے تو اب بات سمجھ نہیں کی یہ الگ بات ہے کہ یہ بات ذرا علمی باریک دقیق ہے تو انپڑ اور جو حلاء کو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے مفتی عبدالشکور صاحب نے اس پہ اتراز کیا اور حضرات نے بھی اتراز کیا تو ہمیں ان پر گلہ نہیں ہے کیونکہ جس آدم وہ اسی میدان کے متعلق جانتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ تاغوت مصدر ہے مصدر کا فائل بالا مانا لے تو شیطان کاہن اور رئیس تاغوت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سریح حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کر تو شیطان نے بجائے حکم ماننے کے صرف انکار نہیں کیا انکار کے ساتھ اپنا حکم آگے پیش کیا اپنا حکم اور دلیل پیش کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مانا کا اللہ تفجود اذ امر تو کا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا پھر تو نے سیدہ کیوں نہیں کیا تو اب شیطان نے اس نس کتی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل تفجدیس کو تفجود اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تفجدیس اور تفجدیس 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 تو ایک ہی مفہوم حاصل نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل اللہ کے قانون اور نظام کے مقام یا نظام چلائے اور اس کے چلانے کا مدعی ہو تو شرن اسے تفجدیس تو یہ بات ہے قابل غور اور سمجھنے کے لائق قرآن مقدس میں آٹھ میں اور ہر مقام میں اگر غور کیا جائے تو میں نے آپ کے سامنے جو مفہوم ذکر کیا تو غور کرنے سے مفہوم یہی نکلتا ہے مثلا میرے سامنے جو اس مضمون کی قرآن مقدس کا ایک ضابطہ ہے کہ ایک مضمون کو ایک جگہ پہ مفصل بیان کرتا ہے اور باقی جگہ پہ وہ تفصیل نہیں ہوتی اور اسی تفصیل پہ اقتفاق کیا جاتا ہے مضمون آتا ہے اور وہاں مقاصر کچھ اور ہوتی ہیں لیکن جو اصل آیت مفصل ہوتی ہے تو اسی سے پھر وہ اجمالی مقامات کو بھی سمجھا جاتے ہیں جہاں پر بھی ایسا ہوا کہ قرآن مقدس میں تاخوت کا لفظ تو آٹھ مقام پہ آیا لیکن جس آیت میں تفصیل ہے وہ ہے جہاں میرے پاس صورت النساء اور آیت نمبر ساٹھ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا علم تر الالذین یازعومونا علم تر کیا نہیں دیکھا تُو نے الالذین ان کی طرف یازعومونا جو گمان کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنو بما انزل الیکا کہ وہ ایمان لائے بما انزل الیکا سات اس کے کہ نازل کیا گیا طرف تیرے وما انزل من قبل اور سات اس کے کہ نازل کیا گیا تجھ سے پہلے یریدو نا ایمان کا داب ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتی ہیں اور پہلے والی بہی کو بھی مانتی ہیں لیکن حال جی ہے کہ ارادہ رکھتے ہیں کہ فیصلہ کرائیں تاغوت سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ تاغوت سے کروائیں حالا کہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تاغوت کا انکار کرنا کہ وہ تاغوت کا انکار کریں اس چیز کا حکم دیا گیا تھا ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ انہیں گمراہ کرے اس کے مقابل یہاں تک آپ نے دیکھا کہ بلکل سات طور پہ قرآن مقدس نے بتا دیا کہ تاغوت کس چیز کا نام ہے کون ہے تاغوت اور تاغوت کا مفہوم کیا ہے حوالہ دیا قرآن نے کہ قد عمرو ان یکفرو بی وہ کہا ان یکفرو بی من یکفر بتاہوت بی یوم باللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن پال تو اس آیت میں بالکل واضح ہو گیا کہ تاغوت وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت کے مقابل جج بن کے بیٹھے عدالت ہو جج ہو ریاست ہو حکومت ہو کتاب و سنت کے قانون کے مد مقابل تو قرآن اس کو تاغوت کہہ رہا ہے اب وہ اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی اس لیے ہارب و مولو بھی اور پیر اور ہارب و مذہ بھی رہنمہ جو کتاب اللہ کے مقابل جھوٹی روایات پیش کرے کتاب سنت کے مقابل قصہ گوئی جھوٹے خواب اپنے اکابر کے حوالے اور بزرگوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو وہ بھی تاغوت ہے وہ مفتی بھی تاغوت وہ مولوی بھی تاغوت اور وہ پیر بھی تاغوت اسی طرح ہر وہ عدالت ہر وہ ریاست ہر وہ حکومت جو کتاب سنت کے قانون کے مقابل نظام کے مقابل کوئی دوسرا نظام اسے حق سمجھتی ہے یا نظام عادل سمجھتی ہے کتاب سنت کے مقابل اور حق سمجھ کر عدل سمجھ کر فیصلے اس نظام کے مطابق کرتی ہے تو وہ حکومت بھی تاغوت ہے عدالت بھی تاغوت ہے اور جج بھی تاغوت ہے اور وہ وزیر آزم بھی تاغوت ہے اور صدر بھی تاغوت ہے تو اس کا مفہوم آم تو جہاں اس آیت نے بالکل صاف کر دیا اور قرآن مقدس کے الفاظ اور کلمات مبارکہ ان پہ غور کیا جائے علم ترہ یہ بطور زجر کے کہا گیا کیا آپ نہیں جانتے رویت سے مراد رویت قلب کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی نہیں جانتے ان کو یزعومون انہم آمن کہ ان کا گمان ہے کہ وہ ایمان لائے یزعومون کا لفظ بتا رہا ہے کہ کتر کافر ہیں وہ مومن نہیں اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لائے اور پہلی بہی پہ بھی ایمان لائے لیکن یزعومون یہ ان کا گمان ہے حقیقت نہیں اور یہ مومن نہیں اسی لئے مفسرین حضرات نے جہاں دو باتیں لکھی ایک یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو زبان سے کلمہ گو تھے جیسے آج رسمی مسلمان تو وہ بھی رسمی مسلمان تھے ایک حقیقی مسلمان ایک رسمی مسلمان رسمی مسلمان وہ یہ آج کا رسمی مسلمان باپ دادا مسلمان تھا اس نے دادی نانی سے کلمہ سیکھا تھا اور اسے یہ نہیں پتا کہ کلمہ کا معنی کیا ہے یا کلمہ کے تقاضے کیا ہے اور کلمہ ہمیں بتلاتا کیا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے تو اس کا باپ دادا ہی مسلمان تھا خاندان مسلمان تھا تو یہ خاندانی اور رسمی مسلمان ہے جو حقیقت ایمان سے ناواقف اور بے خبر ہے اسی طرح منافقین تھے تو وہ زبانی مسلمان تھے زبان سے وہ دعویٰ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دعویٰ کی تردید کی تو یہ منافقین پر زجر کے طور پہ آیت کا نزول ہے لیکن سب مفسرین کہتے ہیں جو آمے ہر دور کے ساتھ جب بھی کسی غیر اللہ کو حاکم حقیقی سمجھ کر اور اس کو کتاب سنت کے مقابل اس سے فیصلہ کروا جائے گا تو کروانے والا یہی ہوگا یعظ امون ایمان کے دعوے کے بوجود کافر ہوگا اور وہ کرنے والا وہ تاغوت ہوگا خالص تاغوت یزعومون انہم آمنو بما انسل الیک بما انسل من قبل یریدون انجس حاک مو ال پاغوت یہاں پر بھی کردار بیان کرنا مقصد ہے کہ جب ایمان بالقرآن کا دعوے ہے تو پھر قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول پھر آپ کے قانون پر اتمین آن کیوں نہیں جب ایمان کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں تو قرآن کامل قانون ہے مکمل دستور حیات اور نظام ہے قرآن مقدس میں نقص ہے ہی نہیں نہ باطل کی امیز اچھ نہ جھوٹ کی اور یہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا کامل قانون اور ضابط حیات اور دستور حیات ہے تو جب اس پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور پھر بھی فیسرہ کس سے تاغود سے اور قرآن مقدس کے مدد مقابل چاہے وہ تاغود کو یہودی ہو چاہے نسرانی ہو جہا دوسرے لفظوں میں وہ تاغود چاہے جہود کا قانون ہو یا انگریز کا قانون ہو عیسائیوں کا قانون ہو یا سیکولر عزم کا قانون ہو کسی قانون پر بھی اس سے فیسرہ کروانا اسے حق سمجھنا تو یہ ہے ایمان کے مناپی یا تحاکم علی تاغود یا بعض مفسرین نے نام بھی لکھا قاب بن اشرف تاغود شان نزول کے لحاظ سے لیکن یہ ظابطہ ہے کہ عبرت لے اموم لفظ لا لے خصوص سبب اعتبار لفظ کے اموم کا ہوتا ہے شان نزول یا سبب نزول پہ آیت بن نہیں ہوتی جیسا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں حکم دیا گیا تھا ان یکفرو بھی کہ وہ تاغود کا اعتقادا عملا انکار کرے اعتقادا بھی انکار عملا بھی انکار تو اب جرید الشیطان اینجو ذلہ زلال بعیدہ تو یہاں تاغود سے فیصلہ کروانے کو زلال بعید سے تعبیر کیا گیا اور زلال بعید کفر کو کہتی تو گویا جہاں سری طور پہ بتا دیا گیا کہ جو کتاب سنت کے مقابل کسی جج عدالت قانون نظام اس پہ اتمینہ رکھتا ہے یا اس کو عدل کا نظام کہتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی خیر خائی زیادہ ہے فیصلے کے لحاظ سے تو وہ آدمی قرآن مقدس نے زلال بعیدہ کہ بتایا کہ کتی کافر اور بے دین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَحَالَوْ إِلَى مَا اَنزَرَ اللَّهُ اور جب انہیں کہا جائے کہ آؤ مَا اَنزَرَ اللَّهُ کی طرف مَا اَنزَرَ اللَّهُ قرآن وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے قرآن اور سنت سے فیصلہ کروا اِلَى الرَّسُول فی حیاتی پیغمبر جب زندہ تھے تو براہ راست فیصلہ پیغمبر کریم سے کرانا تھا اور بادل وفاد فیصلہ نبی کی سنتیں تو جب تک آپ زندہ رہے تو فیصلہ براہ راست آپ سے اور آپ کے بعد آپ کی وفاد کے بعد تو اَلْمَسِيرِ الْسُنَّةِ پھر سنت سے فیصلہ کروانا ہے رَائِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ اَنْكَ سُدُودَ کہ دیکھے گا تُو مُنَافِقِين کو اب یہاں رَائِتَ الْمُنَافِقِينَ اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پہ رکھا گیا اور بتانے کے لیے کہ یہ کون ہے مُنَافِق کلمہ پڑھنے والے اور اس دور کا مُنَافِق نمازیں بھی پڑھتا تھا آج کل تو نہیں پڑھتا بہرحال اس دور میں پڑھتا تھا تُو رَائِتَ مُنَافِقِ نا دیکھے گا تُو مُنَافِقوں کو اراز کرتے ہیں تجھ سے اراز کرنا اور بھاگتے ہیں تجھ سے یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ تاغوت کون ہے کتاب السنت کے مقابل نظام قانون جج حاکم حکومت تو وہ کیا ہے تاغوت اس پر مفسرین حضرات نے بہترین ابحاظ کی ہے خصوصا انہی آجات پر اور انہوں نے مسئلہ بالکل ساتھ کر دیا امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کے زمن میں لکھتے ہیں کہ حضا انکار من اللہ علیہ یدع الایمان بما انزل اللہ علی رسول وعلی الانبیاء وحو ما ذالک جورید التحاک ما فی فصل الخصومات الہ غیر کتاب اللہ و سنت رسول ہی کما ذکر فی سبب نزول حضل آیا تو امام ابن کسیر فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اور پہلے انبیاء پر ایمان اور ان پہ آنے کتابوں کا ذاوہ کرنے کے باوجود خیصلے اپنے جھگڑوں کے اور معاملات میں کتاب سنت کے غیر کی طرف لے جاتا ہے تو اس پر اس آیت میں سریح حکم لگا دیا گیا اور اسے منافق بھی کہا گیا اور اسے ایمان سے خارج بتلایا گیا آگے فرماتے ہیں کہ اَنَّهَا فِي رَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ بَرَجُلٍ مِّنَ الْجَهُودِ تَخَاسَمَا فَجَعَ الْجَهُودِ يَكُولُ وَبَيْنِ وَبَيْنَ کا لمبی بات کہ یہ آگے اس نے ذکر کیا علامہ ابن کثیر نے کہ اَكِيلَ فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ یہ منافقوں کی جماعت کے بارہ میں آیت نازل ہوئی جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا اَرَادُوا اَنْ يَتَحَاکَمُ الْا حُکَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ اور ارادہ کیا کہ حکامِ جہلیت سے فیصلہ کرائیں آگے علامہ کا تمسر ہے بَلْ آیَتُ اَعَمُمُ اَعَمُمُ آیت اپنے نزول پہ خاص نہیں آیت آمے فَإِنَّهَا زَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَسُنَّا یہ آیت ہر اس آدمی پہ رد کر رہی ہے جس نے کتاب سنت سے اراز کیا وَتَحَاکَمُ اِلَا مَا سِوَا هُمَا مِنَ الْبَاطِلِ اور کتاب سنت کو چھوڑ کر باطل کو حاکم مانا تو ہر اس آدمی کو یہ آئیت شامل ہے یافظ بن کسیر رحمہ اللہ ان کی عبارت ہے بَهُوَلْ مُرَادُ بِتْتَاغُوتِهَا هُنَا فرماتے اس مقام پر یہی مراد ہے تاغوت سے کہ کتاب سنت کے مقابل کسی کو جاج مانا جائے کسی قانون کو مانا جائے تو یہ ہے اس مقام پر آگے پھر آیت لکھی یہی آیت تو یہ تفسیر ابن کسیر ہے اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ نے بڑی لمبی بات کی جس میں بعض جملے ہیں کُلُّ مَنِتْتَحَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ فِي الْحُکْمِ فَهُوَا كَافِرٌ جو پیغمبر کریم کے فیصلہ پر تحمت رکھتا ہے کہ یا عدل میں شک کرتا ہے تو وہ عدوی کون ہے کافر ہے وہ عدوی مسلمان نہیں اسی طرح اسی طرح کُلُّ مَنْ لَمْ يَرْزَ بِحُکْمِ الْحَاكِمِ بَتَعَنَا فِيَ بَرَدَّهُ فَهِيَا رِدَّةُ اللہ رسول کے فیصلہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو جج اور حاکم اس کے مقابلے ماننا والا یہ مرتض کے حکم میں رِدَّةُ اسی طرح آگے پھر دلائے لیں تو علامہ ابو سعود ہنپی جو سلطنت عثمانیہ کے چیف جیسٹس سے اور قاضی الکزات انہوں نے بھی جہاں پر یہی بات کی کہ جو پیغمبر کری کہتے ہیں کہ تاغوت قاب بن الاشرف یہاں تاغوت سے مراد قاب بن اشرف جہودی ہے اور اس کو تاغوت اس لیے کہا گیا کہ وہ رسول کی عدابت میں مفرد تھا اور بہت آگے تھا اس کو مجازم تاغوت کہا گیا شیطان سے تشبیح دے کر اور جو الہ اختیار التحاکم الہ غیر النبی اللہ تحاکم الہ ہے تحاکم الہ الشیطان نبی کے مقابل دوسرے سے فیصلہ کروانا اس تحاکم کو تحاکم الہ الشیطان یعنی شیطان سے فیصلہ کروانا قرار دیا گیا اور اس سے تعبیر کیا گیا تو یہ علامہ ابو سعود ہے ہنفی تفسیر ابو سعود ہے اسی طرح دیگر حضرات مفسرین نے یہی بات لکھی تو خلاص کلام یہ ہوا کہ تاغوت لغوی لحاظ سے تو تعبیرات آپ کو بہت ملیں گی لیکن سب کا مجموعہ اور حاصل اور خلاصہ وہ کیا ہے کتاب سنت کے مقابل ہر نظام ہر قانون ہر حکومت اور ہر مولوی پیر اور گروہ جماعت جو کتاب سنت کے مقابل آرہ جھوٹی رباجات یا حکایات خواب اقوال یہ پیش کرتے ہیں یہ سب تاغوت ہیں پہلی بات اب تاغوت کے ساتھ کرنا کیا ہے تو یہ یاد رکھو کہ ایمان اس وقت تک رصیب نہیں ہو سکتا جب تک تاغوت سے برات نہیں ہوگی قرآن مقدس میں اس مضمون کو بہترین انداز میں لیا گیا اور آیت القرصی جہاں مفصل مسئلہ توحید فی الالوحیت کی بات سے اللہ لا الہ اللہ میں آیت القرصی یہ پوری مشتمل الک توحید توحید پر مشتمل اس میں جب آیت القرصی ختم ہوئی تو دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیت القرصی کا خلاصہ بیان کیا اور وہ خلاصہ کیا ہے من یکفر بالتاہود بیان یکفر باللہ فقد استم سکا بالعروت الغسکا لنفس آم اللہ کہ من یکفر بالتاہود یہ ہے بمنزل لا الہ کے بیان یکفر باللہ اللہ تو جیسے لا الہ میں نفی ہے اسی طرح من یکفر بالتاہود میں بھی نفی ہے کہ جو شخص تاغود کا انکار کرے یعنی ہر نظام ہر قانون ہر پیسلہ ہر کتاب ہر ربایت ہر حکایت جو کتاب سنت کے مقابل آ رہی ہے جب تک اس کا انکار نہیں کرے گا تو ایمان باللہ نصیب نہیں ہوتا ایمان باللہ حاصل کرنے کے لیے پہلے تاغود کا انکار کرنا ہوگا اور اسی طرح سورة النحل میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا کہ جتنے رسول آئے انہوں نے دعوت دی انعبداللہ اللہ اللہ ہی کی عبادت کرو تاغود سے بج جاؤ تو تاغود کا معنی آگیا اسی طرح سورة زمر آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ جو سورة النال کا حوالہ دیا یہ آیت نمبر چھتیس البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول کل دعوت کے ساتھ انعبداللہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو بج تنے تاغود اور تاغود سے بج جاؤ فمن ہم من حد اللہ بعض ان میں وہ ہیں کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور بعض وہ ہیں جن پر زلالت کی مہر پکی لگ گئی یہ آیت نمبر چھتیس اسی آیت کے مانع کرتے ہوئے امام ابن عطیہ فرماتی ہے کہ المراد اجتانبوتا تش شیطان فی دعائی لکم یہ عبارت کبیر کی ہے اور ابن عطیہ کی یہ دوسرا مفہول والا معنی ذکر کیا سورہ زمر والی آیت بللزین نجتانبوت تاغوتا بللزین نجتانبوت تاغوتا بللزین بولو اجتانبو جو بچ گئے اتتاغوتا تاغوت سے کیسے بچے این یعبدوہا یہ کہ اس کی عبادت کریں باعنابو اللہ اور رجوع کیا طرف اللہ لہم البشر باعث سے ان کے خوشخبری ہے فبشر عباد تو اب اس کا معنی کرتے ہوئے یہاں پر مفسرین حضرات نے ساپ لکھا کہ تاغوت کل ما یعبدو من دور اللہ تو یہ ابن عطیہ بغیرہ تو حاصل یہ کہ تاغوت سمجھنے کے بعد ایمان کے لئے یہ شرط ہے کہ تاغوت کا انکار کرنا ہوگا یہ تو ہے ایک علمان اسی علمان کی تشریح کی تعبیر کچھ اور بھی کی اور وہ یہ ہے مل لم یا حکم بما انظر اللہ اولائق هم القافر مل لم یا حکم بما انظر اللہ مل لم یا حکم بما انظر اللہ اولائق مل فاسق اب ان تین آیتوں میں یہی مضمون ہے مضمون ایک یہ کہ جو کتاب سنت ما انظر اللہ بالخصوص جہاں قرآن مراد اور سنت اس کی تشریح ہے تو زمین وہ بھی مراد کہ جو کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتا تو اسے کہا یہ کافر اور پھر مل یا حکم بما انظر اللہ اولائق هم الظالمون ظالم پھر فاسق یہاں ظالم فاسق کافر تین درجے نہیں بیان ہو گئے جیسے ڈاکٹر اسرار کو بھی غلطی لگی اور انہیں تقسیمیں پیش کر دی تو یہ اجاز رکھو جہاں ظالم بھی کافر ہے فاسق بھی کافر مل یا کم بما انظر اللہ تو اوساط تین کافر اس لحاظ سے ہے کہ اس نے ما انظر اللہ کا مقابلہ کیا اور ظالم اس لحاظ سے ہے کہ ما انظر اللہ کا قانون قانون عادل تھا اس نے عدل و انصاف کا قانون چھوڑا اور حاکمیت اللہ کا خاصہ تھی اس کو چھوڑ کر اس نے مخلوق کو حاکم مان لیا تو شرک فی الحکم کا مرتقب ہوا انہ شرک لذل بن عظیم تو اس لحاظ سے وہ ظالم ہے اور فاسق اس لحاظ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حد مقرر کی تھی کہ فیصلہ میرے قانون سے ہوگا اور نظام میرا چلے گا اس نے جب اللہ کے قانون کے مقابل قانون کو پسند کی اور ترجی دی تو وہ ایسا انسان ہے جو حد شریح سے نکلا ہو گئے تو فاسق قرآن پاک میں یہ فقی فاسق نہیں ہے یہ قرآن فاسق ہے اور قرآن کا ضابطہ ہے کہ قرآن مقدس درجہ کمال کو ذکر کرتا ہے تو تینوں عیتوں میں تین فتوے ہیں اور سات الگ الگ لیکن ظالم بھی کافر ہے فاسق بھی کافر ہے کافر بھی کافر جو تقسیم کی گئی کہ تین درجے ہیں جی جو بالکل منکر ہو جائے وہ کافر ہے جو عمل نہ کرے وہ فاسق ہے یہ الگ فقی تقسیم ہیں قرآن مقدس کی یہ تقسیم نہیں یہ بعد کے لوگوں کی تقسیم ہیں تو قرآن نے ظالم اور فاسق اور کافر یہ اوساب اپنے کمال درجے پہ ذکر کیے ہیں اور حاصل یہ کہ مَا لَمْ يَحْكُم مَا لَمْ يَا تَقِد جو مَا انزل اللہ کے حکم کو حق نہ سمجھے یا مَا انزل اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کو حاکم بنا لے اور کو جج بنا لے فیصلے اس سے کرائے اور اسے عدل سمجھے تو یہ آدمی کافر بھی ہے فاسق بھی ہے ظالم بھی ہے تینوں درجے اس کے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں سورة الانعام جس میں ذکر کیا سورة المائد ہے آیت نمبر پچاس اَفَ حُكُم مَلْ جَاہِلِيَتِ يَبْغُور بَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمَ کیا یہ لوگ حُکمِ جَاہِلِيَتِ تلاش کر رہے ہیں وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمَ اور کون بہتر ہے اللہ سے عذرُوِ حُکم کے لِكَوْمِ يُوكِ نُور باستِ قوم یقین کرنے والی کے اب اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے کمال کے جملے لکھے آپ سن لیں فرماتے ہیں اَفَ حُکمَ الجاہِلِيَتِ جَبْغُون وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمَ یُنْ كِرُو تعالی عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُکْمِ اللَّهِ المُحْکم الْمُشْتَمِل عَلَى قُلِّ خَيْرٍ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اس آدمی پر نقیر کی اور اس آدمی کو ضرب لگائی کہ جو اللہ کے محکم حکم سے نکل گیا جو اللہ کا حکم مشتمل تھا ہر خیر پر اس کو کہا گیا اَنَّا ہی اَنْ كُلِّ شَرٍ اور جو اللہ کا حکم روکنے والا تھا ہر شر سے بَعَدْلٍ اِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْآرَائِ اور جو اللہ کا حکم عدل پر مشتمل تھا وہ اس کو چھوڑ گیا اِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْآرَائِ وَالْأَحْوَا طرف ان چیزوں کے جو بندوں کے خود ساختہ نظام اور لوگوں کے من گھلت اور خواہد پرستی کے کبانین ہیں اور اسطلاحاتیں اللہ تی بَضَعَهَرْ رِجَال جن کو لوگوں نے قانون بنایا ہے بَضَعَهَرْ رِجَال بِلَا مُسْتَنَدٍ مِن شریعتِ اللہ اللہ کی شریعت کی کوئی سند نہیں کما کانا احل الجاہلیت یاکمون جیسے پیغمبر کریم سے پہلے والے جہلیت اور مشرق قومیں ان کے قانون تھے انہوں نے قانون بنا رکھے تھے یاکمون بِهِ مِنَ الزَّالَاتِ بَلْجِحَالَاتِ مِمَّا جَزَعُنَهَا وَاپنی جیحالتوں اور زلالتوں سے فیصلے کرتے بِعَارَائِهِمْ وَأَحْوَائِهِمْ وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِتْ تَعْتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلْكِيَا مُلْكِيَا جیسے تاتاری لو چنگیز خان کی نسل انہوں نے اپنی ایک محمد بنا ڈالی ایک کتاب بنا ڈالی اور وہ مختلف مذاہب کا مجموعہ تو اسے کہتے ہیں کہ قبانین چنگیز یہ چنگیز خان کے قبانینیں تو وہ اپنی پارلیمنٹ اور اپنی عدالتوں میں تاتاری قانون کو انہوں نے ناپس کیا تو حافظ ابن کسیر کہتے ہیں یہ جاہلیت کے قانون ہیں تو جیسے وہ تاتاری قانون جاہلیت کے ہیں الماخوضت ام ملکہ جنگ کیز خان چنگیز خان جنگ کیز خان چنگیز خان سے جو حاصل ہوئے تھے آگے پھر اس کی تشریح کی اور کہتے ہیں اسی پر انہیں فیصلہ کیا اور وہ کیا تھے کہ کئی شریعتوں کا مجموعہ جہودیت نصرانیت اور کچھ اسلام کے قانون بھی لے لیے جہودیت بھی نصرانیت بھی اور کچھ اسلامی قانون بھی تھے وَفِيَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ أَخَذَهَا مِن مُجَرَّدِ نَزْرِهِ بَحَبَاهُ آگے کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ دیا وَمَن فَعَلَ ذَلَكَ مِنْهُمْ فَحَبَا كَافِرُن یَجِبُ قِتَالُهُ جو کتاب اللہ کے مقابل اپنی آراج وضعی یا بندوں کے بنائے ہوئے قانون کو مانتا ہے وہ شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے یہ علامہ ابن کثیر کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں یہی بات فرما رہے ہیں کہ وَمَن فَعَلَ ذَلَكَ مِنْهُمْ فَحُبَا كَافِرُن یَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى يَرْجِعَا الٰہُ حُکْمِ اللَّهِ بَرَسُولِهِ یہاں تک کہ وہ اللہ رسول کے حکم کی طرف پہ باپس آ جائے اور فَلَاجَحْكُمُ اسِ وَاہُ فِي قَلِيلٍ بَلَا كَسِيرٍ پورا شریعت کی طرف روجو نہ کرے اس وقت تک اس سے کتال ہوگا کلیل کسیر ہر مسئلے میں شریعت کو حاکمانے اللہ تعالی نے فرمایا اَفَحُکْمَ الجَاہِلِيَتِ جَبْغُونَ يَبْتَغُونَ وَيُرِيدُونَ اَلْحُكْمِ اللَّهِ يَعْدِلُونَ بَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَا تو اس پر بہترین باس کی علامہ ابن کسیر نے اسی طرح حافظ ابن تیمی جا انہوں نے بھی بہترین باس کی امام الحرمین نے اور حضرات نے بھی یہی مضمون لکھا تو خلاصہ آپ کے سامنے آگیا کہ یہ جو اسی کا عنوان ہے اسی عنوان کی تعبیر ثانی ہے کہ حاکمیت علال اطلاق یہ شعر حقیقی اور حاکم حقیقی یہ اللہ ہے اللہ کے مقابل کسی کو شریعہ سازی کا درجہ دینا شریعہ سازی کا اختیار قانون سازی کا اختیار اور وہ بھی کتاب السنت کے مقابل تو یہ کام کس کا ہے تاغوت کا ہے اور ایمان کیا ہے تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس زمانے کا سب سے بڑا تاغوت اقوام متحدہ امریکہ جورپ اور جن کو یہ کہتے ہیں بین الاقوامی برادری یہ بین الاقوامی برادری جو ہے چاہے وہ بڑے بڑے شیعاتین رعو سن فی الزلالہ یہ اسرائیل امریکہ فراز یہ جو بڑے یہ سب سے بڑے تاغوت ہیں دور کے اور آج یہی وجہ ہے کہ تاغوت کا انکار کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اسی چیز کے ذکر کیا ایمان تب نصیب ہوتا لیکن ہمارے حکمرانوں نے تاغوت سے دوستی کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم تاغوت ہمارا دوست تھے دجال ہمارا دوست تھے تو اب جب تاغوت سے دوستی ہوگی یہود و نصارہ سے دوستی ہوگی تو پھر نتیجہ نہیں نکلے گا کہ اسرائیل جیسا دہشت گرد امریکہ جیسا دہشت گرد وہ مسلمانوں پہ ایسا ظلم کر رہا ہے جو چنگیز خان سے بھی نہیں ہوا اور آج تک ایسا ظلم نہیں ہوا لیکن یہ جو تاغوت کے یارے اور تاغوت سے دوستیاں رکھنے والے کلمہ وہ مسلمان جن کا خیال ہے کہ ہم مومن ہیں ان کے اندر ایمان نہیں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ پہلے دھمکیاں دیں ان کی باتیں سنیں بچے بھی جو نہیں بولتے لیکن اصل ڈر غیر اللہ کہے تاغوت کا ڈر ہے تاغوت سے انکار نہیں کیونکہ سارا نظام بھی تاغوت تھی اور غلامی بھی تاغوت کی اور دجال کی پہلے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے در حملہ کر کے دیکھے اسے حملہ کر دیا پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ہسپتالوں پہ حملہ کیا عورتوں اور بچوں کو شہید کیا پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے فوجیں اتار دیں گے اس نے مساجد ہسپتالیں سب کچھ ختم کر دیا پھر ان تاغوت کے یاروں نے فیصلہ کیا کہ اگر اسرائیل نے پانی بند کیا روٹی بند کی دبائی بند کی پھر ہم حملہ کر دیں گے اس نے سب کچھ بند کر دیا ان کا اجلاس ختم ہو گیا کہ ہم منت کرتے ہیں اسرائیل صاحب میربانی کرو جنگ بند ہی ہونی چاہیے اور ہم جائیں گے کہا عالمی عدالت میں اور ان کو کہو گدے کے گدے عالمی عدالت بھی تو تاغوت کیے وہ کہا تمہارے دادے بیٹھے ہیں وہ بھی تو سارا تاغوت ہے تو اصل انہوں نے ایمان کی حقیقت سمجھی رہے اب پھر انہیں کہا کہ اگر زمینی اپریشن کیا تو ہم تیار ہیں ایران نے کہا سیاہ جھنڈے لہرہ دیئے گئے اور یہ ایران کی تاریخ میں پہلی دفع ہو ادھر وہ شیطان اللہ حضب اللہ حضب الشیطان وہ حضب الشیطان والوں نے ہم نے یوں کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے زمینی اپریشن ہوا اور ترک امیر المومنین اور آپ کے ملک کا تو وہ کاکڑا پتر ہے اس کو کاکڑا نکلا ہو گئے جو وزیرے داخل ہے بچارہ اور وہ شہباز تھا یہ شہباز کلندر تو وہ تو ویسے دمہ دم مس کلندر ہیں تو انہوں نے کہا جیز زمینی اپریشن کیا تو ہم فوراً حملہ کھریں گے سفہ ہستی سے بٹا دیں گے اس نے زمینی حملہ کیا یہ سارے پھر کٹھے ہوئے پھر اسرائیل کی منطقی مہربانی یہ سارا کیا ہے یہ سب ہے کہ ایمان کی بنیاد ہی سمجھ نہیں ایمان کی بنیاد یہی تھی میں یکفر بالتاغوت و یؤمن باللہ اب جب یہ سارا نظام تاغوتی دجالی تہذیب تاغوتی دجالی سیاست تاغوتی اور دجالی اس تاغوتی دجالی سیاست وہی تہذیب تعلیم تاغوتی اور دجالی تینوں محاذوں کے نوکری دی جا رہی ہے دجال اور تاغوت کی تو پھر یہ قوم کس طرح مسلمانوں کی حمایت کر سکتی ہے یا ان کے دل میں کیا اسلام کی عزت رہ سکتی ہے بہرحال میں نے آپ کے سامنے صرف ایک ہی چیز واضح کرنے کی کوشش کی اور وہ تھا تاغوت کا مفہوم اب جو ساتھیوں نے سوال بھیجے ہیں پہلا سوال ہے پاکستان لا الہ الا اللہ کی سربولندی کے لیے بننے والا ملک ہے اس میں قرآن و سنت کا نظام کیوں نافذ نہیں کیوں نافذ نہیں یہ تو بڑا مشکل سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کی بنا کا مقصد وہ تھا لا الہ الا اللہ اور یہ پاکستان دو سو سال مسلمانوں مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے دو سو سال تک انگریز کے ساتھ مسلمان لڑتے رہے اور وہ جذبہ جہاد اسی کا نتیجہ پاکستان ہے اور پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ تو اس میں بنیادی طور پر جہاں پر بھی تاغوت اور انگریز نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا کہ جو ملک اسلامی ریاست بننا تھا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا لاکھوں آدمیوں نے قربانیاں دی تو انگریز بے ایمان نے اس ملک میں اپنے کارندے حکومت پہ بٹھا دی اور بوئی خاندان اگر آپ تاریخ پڑھیں یہ بوئی خاندانوں کے لوگ ہیں جو آپ کے ایم این ایرز ایم پی اے اور یہ بڑے ہیں جن کے باپ دادا انگریزوں کے کتوں کی پالش کرتے تھے اور انہوں نے انگریزوں کی خدمت کی انگریزوں زنانیوں کے چپل شپل ساپ کرتے تھے ان کے باپ دادا اور کتوں کی خدمت کرتے تو اس صلح میں انگریز نے ان کو جہدہ دیں دی اور پھر انہیں جمہوریت اتا کی انگریز نے اور جمہوریت بظاہر تو جمہوریت ہے لیکن حقیقت میں یہ سب جو نظام ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور یہ بدماشی نظام ہے تو پھر وہی لوگ جن کو انگریز زمینیں دے کے گئے تھے انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا اور حکومت پہ وہ آئے تو جو مقصد تھا وہ رہ گیا اور دوسرا میں سمیتا ہوں کہ علماء حضرات یہ بھی اس میں کسور وار ہے کہ جس نہج پہ انہوں نے محنت کرنی تھی اس نہج پہ محنت ہوئی نہیں تو اگر علماء کرام صحیح اسلامی قوانین کے مطابق محنت کرتے تو آج ہماری اسمبلیوں میں عدالتوں میں کتاب و سنت کا قانون ہوتا تو علماء حضرات نے بھی سستی کی اور انگریز نے بھی فراد کیا اور اپنے پالتو پاکستان پہ مسلط کر دیئے جس کی وجہ سے آج تک انگریز کا قانون چلا ہے اور کتاب و سنت کا قانون نافذ کرنے کر کتاب و سنت کا قانون تو دور کی بات ابھی تک تو آپ کی عدالتوں کی زبان بھی انگریزی ہے حالانکہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور اب تک پچھتر سال ہو گئے جو اپنی عدالتوں میں اپنی زبان نہیں لاسکے وہ انگریز جا جا انگریزی بھی بات کرے گا اور دفتری زبان انگریزی ہے تو بہرحال اس میں ہر طبقہ مجرے میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک اگر علماء حمد کرتے اور جس طرح پہلے دو سو سال علماء کی قربانیاں ہیں اسی طرح قربانیاں دیتے تو یہ کالے انگریزوں سے پاکستان کو نجات ملتی لوگ کہتے ہیں ووٹ دینا شرعن لازم ہے تو پاکستان میں ووٹ کے لائک کون ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مربع جا بوٹ دینا شرعن لازم ہے ان پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے امیر جماعت کی اطاعت کس حد تک ضروری ہے انتظامی امور میں یا تمام مسائل میں دیکھیں بھئی امیر جماعت تو کی جو اطاعت ہے انتظامی امور میں یہ شرعن واجب ہے متعدد احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ذکر کیا اور تاقید اور وسیعت کی اطاعت امیر کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہبشی غلام جس کی ناک کش بش کی طرح ہوں وہ بھی تمہارا امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور آپ نے جہاں تک فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ہاں شرط یہ ہے کہ غیر رسول کی خواب و عمرہ ہوں جو فقہہ ہوں ان کی اطاعت کے لیے شرط اتباع رسول ہے جب تک امیر کفر بباہ کا مرتقب علل اعلان نہیں ہو جاتا اس وقت تک امیر کی اطاعت واجب ہوتی ہے رہ گئے مسائل تو مسائل دو قسم پر ایک ہے اعتقادی مسائل جن کا حکم کفر اسلام پر منتج ہوتا ہے تو ایسے مسائل میں جماعت اور امیر کا متحد ہونا ضروری ہے اور ایک مسائل فرواتیں یا نظریاتیں جن کا کفر اسلام کے ساتھ تعلق نہیں تو اس میں فروات یا نظریات میں تو استاد شاگرد کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے آپ دیکھ لیں امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف امام محمد ان کے آپ اختلافات قضوری میں دیکھ لیں اسی طرح آئمہ عربہ کے اختلاف اسی طرح صحابہ کے بھی فروات میں اختلاف رہے ہیں تو فروی مسائل میں یا نظریاتی مسائل میں امیر کی اتباع ہرگز واجب نہیں امیر کی اتباع ہوتی ہے انتظامی امور میں تو انتظامی امور میں ہر جماعت کا فرد وہ اتاعت امیر کا پابند ہے اور جو اتاعت امیر سے گروہ نکل جائے یا فرد نکل جائے تو شرن وہ باغی ہے اور ید اللہ علال جماع اس کے شرن وہ خلافرزی کا مرتقب ہے شریف مثلا یہی ہے لیکن آج کر تو مولویوں میں بھی شریعت کا اکس نظر نہیں آ رہا بلکہ شریعت کا وہ اکس نظر آتا ہے جو معروف اکس ہے اولٹ نظر آتا ہے تو جماعت کی کہ امیر کی اتاعت واجب ہے انتظامی امور میں کیا اسرائیلی مصنوعات کا بائیک آٹ ضروری ہے جن کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی کوئی ایسی مصنوع نہیں جس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا یہ وہی مصنوعات جو ربڑ موں میں چباتی ہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا تو یہ بھی شیطانی وسوس ہے دینی غیرت کا تقاضہ یہی ہے کہ صرف اسرائیل نہیں حتی الامقاد امریکہ اسرائیل کیونکہ یہ جو ہے کافر ہر بھی یہ ہر بھی کافر ہے جو مسلمانوں سے جنگ میں مصروف ہے تو ہر بھی کافر کے ساتھ ہر قسم کا بائیک آٹ کرنا یہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے تو کوئی ان کی ایسی چیز نہیں جس کے بغیر گزارہ نہ ہو میرا خیال ہے سائل جو ہے اس کے ایمان کا گزارہ ہے سب خلفائر عاشدین صحابہ کے ووٹ سے بنے تھے تو پھر جمہوریت کیوں غلط ہے ماشاءاللہ سب خلفائر عاشدین صحابہ کے ووٹ سے بنے تھے شرعہ مانے چاہیے اور کتنا کفریہ جمل ہے اس لیے اگر یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے کہ سب صحابہ سب خلفائر عاشدین صحابہ کے ووٹ سے بنے تھے تو بہتر یہ ہے کہ یہ بھی کلمہ بھی پڑھ لے اور امام مسجد سے نکاح بھی دوبارہ پڑھا لے جو آپ کا موجودہ ووٹ ہے یہ تو اسلام میں یا زی شعور لوگوں میں اس کی ہماکت اور اس کی جہالت سب پہ واضح ہے خلفائر عاشدین وہ صحاب الشورع کے مشورہ سے بنے تھے خلفائر عاشدین حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو الیکشن ہوا تھا وہ جو شعورہ تھی مہاجرین و انصار کی ان میں بھی حضرت فاروق عاظم نے حضرت صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو سب نے اور رکھا اس لیے کہ پیغمبر کریم خود حضرت صدیق اکبر کو مسلح کا امام بنا کے گئے تھے تو اسی کو پیشے نظر رکھ کے صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی کوئی الیکشن کسی دن بھی نہیں ہوا نہ کوئی بوٹ پڑے یہ کہنے والا بھی زندیق ہے اور اس کو صحیح سمجھنے والا اسے تجدید ایمان ضروری ہے حضرت عمر چھے لوگوں کی شورہ سے منتخب ہو گئے حضرت عمر کو صدیق نے منتخب کیا حضرت عثمان چھے آدمیوں کی شورہ سے منتخب ہو گئے تو الیکشن کہا ہو گیا تھا اور یہ جو موجودہ الیکشن ہے اس کی تو انشاءاللہ میں مستقل بحث میں اس کی خرابیاں بیان کروں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے جی ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اگر کوئی ووٹ نہ دے تو کیا حکم ہے جو مربجہ بوٹ ہے تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ کم از کم تاغوت کی سپورٹ ہے اور تاغوتی نظام کی معاملت ہے اس لیے جو یہ بوٹ نہیں دیتا تو وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور پوچھنا یہ چاہیے جو بوٹ دیتا ہے اس کا کیا بنیں گے تو یہ کم از کم درجہ اس کا ہے کہ تاغوت ابلیز دجالی نظام کی سپورٹ ہے اور معاملت ہے آپ نے دیکھا کہ شرعن ایک ذابطہ اور قائدہ ہے کہ جس طرح حرام کام یا ناجہز کام کا مرتقب مجرے میں اسی طرح اس کا معامل بھی مجرے میں تو ایک زنا ہے ایک آدمی زناکار ہے زنا کرتا ہے اور دوسرا اس کا معامل بنتا ہے تو زناکار کا اپنا جروع میں اور معامل بھی مجرے میں اسی طرح ایک ڈاکہ ڈالتا ہے دوسرا اس ڈاکو کے معامل بنتے ہیں تو ڈاکو بھی مجرے میں اور معامل بھی مجرے میں ایک شراب پیتا ہے دوسرا لا کے دیتا ہے دونوں مجرے میں جیسے سود کے متعلق ربی پاک علیہ السلام نے صرف سود کے کاروبار کرنے والے پہ لانت رہی کی کاتے پہ بھی لانت کی گواہ پہ بھی لانت کی سود لینے والے پہ بھی لانت کی دینے والے پہ بھی لانت کی تو یہ ضابطہ کل لیا ہے کہ ناجیز کام کا معامن بھی مجرے میں تو تاغوت اور ابلیس کا نظام کا معامن یہ بھی ظاہر بات ہے اسی نظام کا مجرے میں تو اس لیے حکم دینے والے کا پوچھنا چاہیے نہ دینے والے کا پوچھنے کی ضرورت نہیں بعض لوگ ووٹ اور جمہوریت کو عبادت سمجھتے ہیں کیا یہ درست ہے جو مربجہ الیکشن ووٹ اور اس جمہوریت کو عبادت سمجھتے ہیں تو وہ لوگ ان پہ واجب ہے کہ تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید نکاح بھی کریں وہ بالکل زناد کا ہیں اور کتاب سنت کے نظام کے مقابل ایک نظام کو عبادت قرار دے رہے ہیں اس لیے ان پر توبہ واجب ہے اور تجدید نکاح بھی واجب ہے نظام تاغوت کی مخالفت تو بیان ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ کا درست پاکستان میں تاغوتی نظام کو ختم کرنے کے لیے عملی قدم کیا ہو سکتا ہے اور اس کی ختمی شکل کیا ہوگی عملی قدم جو ہے جو کرنے کا کام ہے وہ دعوت تھی جو نبی کریم علیہ السلام کے طریق پہ کوئی مسئلہ بھی ہے تو سب سے پہلے دعوت کا مرحل ہے ابھی مولویوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آرہا تو پہلا درجہ دعوت ہے اور شعور پیدا کرنا ہے اگر یہ دعوت عام ہو جائے ہمارے حکمرانوں تک بھی پہنچ جائے اصل مصیبت یہ ہے یہ جو بڑے بڑے عوضوں پہ ہیں اب سرانے ایم این اے ایم پی اے تو ان میں نوے پرسنٹ تو بچارے وہ ہیں جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا آپ نے وزیر داخلہ کا انٹرویو سنا ہوگا جس نے سورہ اخلاص پڑی تھی اسی طرح آپ کے وزیر آزم اقوام متحدہ میں جا کے لکھ کر آیت رٹہ لگاتا لکھ کے سامنے رکھ کے پڑھنے کی کوشش کی تو تین غلطیاں ایک آیت میں کی تو اب یہ جتنے آپ کے نظام تو یہ بے شعور کل ہائے بانات تو ان کی سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے ان کو دابت ضروری ہے اور مسئلہ سمجھانا ضروری ہے نوے پرسنڈ لوگ وہ ہیں جو مسئلہ سمجھ ہی نہیں رہے انہیں لا الہ الا اللہ کا لفظ بھی نہیں آتے معنی ضرور کی باتیں تو یہ محنت اشاہ و توحید بسنہ کی ہے کہ ہر جگہ پہ مسئلہ الہ اور یہ اس کا تعلق بھی مسئلہ الہ کے ساتھ ہے تو عقائد کی محنت سب سے پہلا جب آپ دابت دیں گے اور لوگوں میں ایک شعور پیدا کریں گے اچھے انداز میں دابت دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت لوگوں کی مسئلہ سمجھ جائے گی اور مسئلہ سمجھنے کے بعد اگلا مرحلہ کے ہم ذمہ دار نہیں اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کر دیتی ہے تو جتنی جس کی طاقت ہے تو وہ اس مسئلہ کو عام کرے لوگوں کو سمجھائے اور اتمام حجت کے بعد اگلے مرحل ہوتی ہے جب تک اتمام حجت نہیں تو اب ضرورت ہے اس مسئلہ کو بیان کرنے کی بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ انتظامی امور میں اسے ہے اس لیے ووٹ دینا جائز ہے انتظامی امور ہے مطلب شریعت نے کوئی انتظام نہیں دیا سوال تجھے ہے کہ شریعت کامل ہے یا ناکس ہے تو کامل شریعت نے نظام نہیں دیا انتظام تو نظام سے تو جب شریع نظام کے مقابل ایک نظام کو مانے گا تو وہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے ایک عالم کہتے ہیں کہ دوران اتقاف مسجد سے باہر ووٹ دینے کے لیے جو یہ باہر دیتے اسے اتقاف بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں جو باہر ہے باہر کعبہ میں بھی اتقاف بیٹھے تو اسی طرح بے ایمان واپس آئے گا جیسے کی جاتا اس لیے اس کو اتقاف بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں اتقاف آل ایمان کے لیے اور ایمان مہین جگفر بتاوت کے بعد شروع ہوتا ہے جو مسلمان ممالک فلسطین کی مدد نہیں کر رہے ان کے ان کے لیے کیا حکم ہے جو مسلمان اب دو قسم کی بعض تو وہ ممالک ہیں جو بیچارے ڈر رہے دل کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے لیکن دل میں در بھی ہے یہ تو فاسق ہے اور بعض وہ ممالک ہیں جو حماس کو دہشتگرد اور اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا دفاع کرنے کا حق ہے جو ممالک اس حق تک پہنچے ہیں حکمران وہ بالکل اسرائیل کی طرح کافر ہے بعض لوگ کہتے ہیں حماس شیعہ تنظیم ہے کیا یہ درست ہے یہ جھوٹ بولتے حماس خالص مباہدوں کی جماعت ہے میں نے حماس کے بیانات بھی سنے ہیں اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لال رومال جو ہے یہ کس کی علامت ہے یہ عرب کے حملیوں کی اور حماس کے اکثریت مدینہ جنورستی ریاض بغیرہ سے پڑھی ہوئی ہے اور یہ بات ہے کہ حضب اللہ بھی جب شروع ہوئی تھی وہ سنی تنظیم تھی بعد میں ایران کا غلبہ ہوا تو حماس بنیادی طور پہ خالص آہل آہل سنت اور جتری بھی فلسطین کی تنظیم بلکہ پورا فلسطین اسی فیصد آہل سنت کی عبادی یہ قبر پرست آل سنت نہیں خالص مباہد آل سنت اور جو بیس فیصد ہیں ان میں کچھ چھ فیصد سیکولر لوگ ہیں چھ سات فیصد سیا ہیں کسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں تو ہم خالص مباہدوں کی جمعات یہی بجائے کہ ایران کیوں نہیں مدد کر رہا حضب اللہ روزانہ بڑھ کے مارتی ہم یوں کر دیں گے ہمارا فلانہ مزائل آ جائے گا اب ایران اور حضب اللہ کو جب تک اپنا خطرہ نہیں پڑتا کہ ہماری خیر بھی نہیں کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے گریٹر اسرائیل میں تو یہ سارا میڈل اس جتنا ایریا ہے وہ ہے اور وہاں مدینہ منورہ کے بھی بہت سارے علاقے ہیں بنو قریضہ بنو نظیر تبوک اور یہ آگے چل کے خیبر تک وہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے تو وہ ایران اگرچہ یہ اسرائیل کے صدر نے پچھلے دو دن پہلے ایک انٹرویو دیا اس نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران حملہ کرے گا ایران کا باپ بھی نہیں کرے گا ایران تو بنائی ہم نے خمینی کو ہم نے جہا بٹھایا تھا تو جہودی صدر نے کہا کہ تم ڈر رہے ہو ایران اگر اپنا خطرہ پڑ گیا تو پھر شاید کچھ ہل جائے لیکن بجا جے اس کا تاثر بلکہ جو حضر اللہ کا سابقا امیر ہے اس کا ایک بیان نیٹ پہ آیا اس پہ اس نے اس خام نئی کی وہ منجی ٹھوکی ہے اور اسے کہا مولوی تو قاتل ہے مسلمانوں کا تو حماس کو کہتے ہیں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں اتنے دن گزر گئے بے ایمان ادھر ہی بیٹھے سیاہ جنڈہ لہرہ دیا گیا وزاب انقلاب آئے گا اور حملہ ہوگا بالکل نہیں ترکی کا صدر وہ بچارہ مجبور ہے اسے بھی بڑے دعوے کیے کہ میں خلافت عثمانیہ کیم کروں گا اور لوگوں نے بھی کہا کہ بڑا دیندار ہے لیکن ابھی اس کی دینداری بھی واضح ہو گئی وہ بھی ڈر رہے تو بہرحال حماس خال سطن مباہدین کی جماعت اور اہل توحید کی جماعت پاکستان کے آئین کی کون سی شک نصوص کے خلاف ہے یہ تو آئین کی لمبی بات ہے اگلی چل اس میں ختم ہوگی ختم تو نہیں ہوگی کیا جمہوریت بھی تاغوتی رضا میں یہ تو سوال سبور موضوع یہ کسی نے لکھا موضوع نہیں یہ بھی آپ کے اس پہ آیا کیا جمہوریت بھی تاغوتی رضا میں تو اس پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤ یہ جو مربع جمہوریت ہے اس کو دیوبندی بریلوی آلِ حدیث حتیٰ کہ یہ سارے طبقات اپنے اپنے مدارس اور کتابوں میں جہی کہتے ہیں کہ یہ کفر کا نظام ہے اور تاغوتی نظام ہے سب کے ساتھ فتاواجات میں موجود ہیں اب ان میں جو سیاسی جماعتیں نکل پڑی ہیں مثلا ہماری جماعت دیوبندی ان سے جمعیت علمہ اسلام نکلی اور موجودیوں سے جماعت اسلامی ایک ان کی تنظیم اسلامی ہے وہ نہیں بوٹوں میں آتی ڈاکٹر اسرار کی جماعت جماعت اسلامی حالانکہ موجودی نے لکھا ہے کہ بوٹ دینے کا مقصد کیا ہے موجودی نے خود لکھا ہے کہ بوٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پانچ سالوں کے لیے ایک نیا الہ بنا رہے ہیں اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہیں یہ خود موجودی نے کہا ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی عبارت ہے ان کی حاصل یہ اچھا اب آپ کو بطور لطیفہ کے یہ میرے پاس ہے پیر ذلف کا نقش بندی پیر صاحب کے خصائص میں سے ہے ماشاء اللہ کہ جھوٹ بہت دلیری سے بولتے ان کی خطبات فقیر میرے پاس ہے مولانا طارق جمیل کے بعد یہ پیر ذلف صاحب کا کی شان اور مرتبہ ہے وہ اس سے ذرا اوپر درجے کہے اور دوسرا درجہ پیر ذلف صاحب کہے جھوٹ بولنے میں زبردست دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں اور حیرانگی کی بات ہے لوگ کہتے ہیں ان کی بیعت ہو رہے تذکیہ کے لیے تذکیہ نفس کے لیے اگر نفس کا کوئی معنی غیر لیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر تذکیہ نفوس کا معروب معنی لیا جائے تو جس کی زبان کا تذکیہ نہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں کا تذکیہ نفس کیسے کرے گا اور لوگوں کیوں اللہ کے عبادت اور ڈر اور احسان جس کو کہتے ہیں تذکیہ نفس ایک ہے احسان کا درجہ تو وہ تو وہ ہی کر سکتا ہے کم از کم جس کی اپنی اصلاح تو اپنی اصلاح جس کا اقیدہ اعمل ایک یہ پیر صاحب ہے اور ایک پیر صاحب کر بوگا بھی بلکل بد اقیدہ بنتی اور وہ بھی ماشاءاللہ آنکھیں بند کر کے جھوٹ بولتے ہیں تو اب جھوٹ تو سب سے بری چیز ہے مکہ والے میں سے گھبراتے تھے لیکن یہ پیرانے طریقت ممبر پہ جھوٹ بولتی ہیں اور بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ سبر دست کر کے لیکن کبھی کبھی جھوٹے بھی سچی بات کر دیتے ہیں تو یہاں پر پیر ذلف کار صاحب نے یہ ان کی کتاب ہے صورت قحف کے فوائے حصہ اول ہے اور اس میں انہوں نے صفحہ دو سو سیتیس پر چھتیس پر اچھا ایک بات یہ بھی سمجھو کہ پیر ذلف کار صاحب یہ پڑھتے رہے عشاء و توحید کے ایک مدرسے میں شروع لیکن ہمارے جو عشاء تی لوگ مسئلہ بیان نہیں کرتے اور صرف طالب علم اور چندے مقصد ہوتا ہے تو پھر یہی بات ہوتی ہے کہ ایسی پیدا بار پیدا ہوتی تو یہ اصل پڑھتا عشاء و توحید کے مدرسے میرا لیکن مسئلہ بیان نہیں ہوا کئی مسئلہ کا شکار ہوتی ہیں چندے شندے مسئلہ بیان کرو ہر ایک منع کرتا ہے خبردار مفتا القرآن میں تو بالکل نہیں جانا خراب ہو کے آج ہو گئے تو وہ اس سے بچنے کے لیے پھر مسئلہ بڑی لمبی بات سے اور عنوان قیم کیا ہے کہ فتنہ دجال دجال کے فتنے شمار کر آرہا ہے کہ دجال کے فتنے کیا کہیں تو کہتا ہے اس میں اثر حاضر کی دجالی تحذیب یہ پہلا نمبر دجالی فتنوں کا اور دجالی فتنوں میں سے دوسرا جمہوریت ہے دوسرا کیا ہے جمہوریت یہ دجالی فتنوں میں سے دوسرا فتنہ جمہوریت ہے کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جمہوریت کا نام کتنا پیار ہے اس نام کو کفر نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہے اس نام کو کس نے کفر نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہے چنانچہ اچھے لکھے پڑے لوگ شریعت نافذ کرنے سے گھبراتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کی زمین ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں اللہ کا قانون نافذ کرنے میں کیا رکاوٹ ہونی چاہیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس نے نام اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ آج پوری دنیا جمہوریت کے پیچھے لگی ہو یہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بھی جمہوریت ہے اپنے ملک کی بات کر رہا ہے اور ہم بھی اس نظام کے تار زندگی گزار رہے ہیں مگر اس نے اس لفظ کو اتنا خوشنما برا دیا کہ اس کے علاوہ بندے کو کچھ نظر بھی نہیں تمہیں گمراہ کر دیں گے یہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی اگر یہی قانون ہو کہ جو اکثریت کہتی ہے وہی کر لو اور ہم اسی کو قانون کے طور پہ تسلیم کر لیں تو ہم پھر دین پر نہیں رہ سکتے یہ کون کہہ رہے ہیں پیر صاحب دین پہ پھر ہم نہیں رہ سکتے بلکہ دین سے دور چلے جائیں گے یہ پیر ہے اور مرید کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل دین ہی یہ ہے عبادت ہی یہ ہے بابو دو ہو کے بور دینا ہے اور احتقاب سے بھی نکلو بور دینے کے لیے زنانیاں بھی لے جاؤ بور دینے کے لیے ماشاءاللہ زنانیاں بھی لے جاؤ بور دینے کے لیے مولوی کی زنانی بور دینے جا رہی چلے آج تو ملکوں کی اکثریت پیسرہ کر رہی ہے آگے قرآن کی تلوار جمہوریت کے آرپا قرآن کی تلوار جمہوریت کے آرپا اس پر پیر صاحب نے ایتیں جمع کی کسرت کے اس نظریہ کو قرآن ایجیکٹ کر دی ہے قرآن عظیم الشان چھبیس مقامات پر کہتا ہے اکثر لوگ بے علم ہوتی ہیں بلا کنہ اکثر ناس لا یالم سورة یوسف آیت نمبر اکیس سورة حود آیت نمبر سترہ سورة آل عمران آیت نمبر ایک سو دس سورة البقرہ آیت نمبر دو سو تیتالیس سورة سو آیت نمبر دو سو تی Sustain سورة المومنون آیت ستر سورة یونس آیت رمبر بانوئے سورة الماہدہ آیت نمبر باست اور سورة الماہدہ آیت نمبر چومسٹ اور سورة الانعم آیت نمبر اکسو انیس سورة الروم آیت رمبر بیالیس سورة الامبیاء آیت رمبر چوبیس سورة المائدہ آیت رمبر چھاسٹ اور سورة یونس آیت رمبر چھتیس یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شیر لکھا ہے پیر صاحب نے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے صرف نگ پورے کرنے بندے گرنے ہیں تولنا نہیں ہے بندوں کو گننے کی بجائے تولے حالانکہ قرآن صاحب کہتا ہے کہ بندوں کو تولنا چاہیے نہ کہ گننا چاہیے اس لیے کہ گنتی میں اچھے برے برابر ہوتی ہیں جبکہ تولنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے قرآن عظیم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے تو آگے پھر اس نے لمبی بات کی اور آخر پہ بات ختم کرتی ہو کہتا ہے کہ سورة العنام آیت نمبر ایک سو سولہ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے یہ پیر صاحب نے پورا چپٹر لکھا ہے کہ دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ جمہوریت ہے اب پیر صاحب تو اس کے خلاف چھبیس آیت پھٹ کر رہے ہیں اب سوال ہے کہ پیر صاحب اگر صحیح ہے تو پیر صاحب کے جبیت والے مرید وہ قرآن کی ان سب آیت کے مقابل ایک نئے دین کے پیروکار ہے اور اگر پیر صاحب نے تعریف کیا ہے تو کم از کم پیر صاحب تو چلا گیا تو بہرحال یہ صرف زد اور مفادات کی بات سے باقی کچھ بھی نہیں زد میں مولوی اڑے ہیں باقی جو الیکشن اور بوٹوں پر تفسرہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گا اور میں نے کہا کہ ساری جماعتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ تاغوتی رضا میں اور خود اس کی اپنی پارکیاں جو اس الیکشن کا حصہ ہیں وہ بھی گھروں میں نہیں کہتی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ایم این اے کو تنخواہ ملتی ہے ایم پی اے کو مراہات ملتی ہے اور قوم کو لوٹنے کا موقع ملتے ہیں اور مولوی کو مل جائے تو جو چندوں اور حدیوں کے پیچھے مسئلہ صاف نہیں بیان کرتے تو اب یہ بھی کوئی باس کرنے کا مقام ہے کہ جو موجودہ جمہوریت ہے جس میں زنانیاں بھی سات مرد بھی سات زنانیاں کے بھی بہت مردوں کے بھی بہت اور جاہل عالم سب برابر ہیں اور ان پڑ اور بالکل بدھو للو جیسا اور شیخ الحدیث صاحب کا ایک ہی بزن ایک ہی حیثیت ہے رائے کی تو تھوڑا سا اکل بھی ہو تو اکلاں بھی اور پھر مشاہدہ تن بھی کہ جمہوریت کوئی تو پچھتر سال ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلا ہر آنے والی جماعت پچھلی پچھلی جماعت آنے والی اور آنے والی پچھلی کہتی ہے یہ سارے چور تھے ڈاکو تھے نکلتے سارے چور ڈاکو ہیں جمہوریت ان چور ڈاکووں کو جمع کرنے کا نام ہے باکھر ہو گا پچھلیلا پچھلیٓ موسیقی